بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دسمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس موجزی بیماری جو کرونا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفظ کرنائے بچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑا تھا کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اور کون کون سے اکاؤنٹ سے ٹائپ ساتھ اکاؤنٹس نہ پڑے تھے یقینہ دنگر آپ کو پیچھلے اکٹر یاد ہو تو تھوڑا سا بھی محفظ ہوگا تو پھر آپ کو یہ سمجھنے ہو آسانی ہو پرسل اکاؤنٹ تھا نیر اکاؤنٹ تھا نمینل اکاؤنٹ تھا اور کہ کیا کیا کس کو کیسے ڈیبل کرتے ہیں جو چیز کس شخص کو ڈیبل کرتے ہیں کس کو پرائن کرتے ہیں اور نیر اکاؤنٹ میں ہم نے پڑا تھا کہ جس دربار میں آتی ہے ڈیبل کرتے ہیں کیا کیسے دربار سے جاتی ہے جو بھی آپ اس کو ڈیبل کرتے ہیں اور پھر سی طرح نمینل اکاؤنٹ میں ہم نے ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کا ذکرگیہ تھا کہ تمام جو اخراجات اور منصلاحات ہوتے جو لاس سے زمارات دیں اور یہ ایکسپنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیبل کرتے ہیں اور جو انکم یا پروفٹ ہوتی ہے اس کو کریٹن کرتے ہیں اور یہ ہی چیزیں جو میں وہ ہمارے جو ہے وہ آگے کونٹنگ سالے کونٹنگ میں یہی چیزیں جو میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی جس کو بیسک چیزیں آتی ہیں اس کے لئے اس کو انٹنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بیسے کہ احمد اللہ یہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں ہے یہ کہہ پڑھنے والے کے لئے تو کچھ کی مشکل ہی ہوتا تو بڑی آسان کتاب ہے بعض سو منٹس یہ کتنی موٹی بک دے کرتا جاتے ہیں کہ یہ آپ نے پڑھ پائیں گے آپ سے لینے ہوگا احمد اللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑی اٹرسٹنگ یہ بک کے اکاونٹنگ اور بڑی اٹرسٹن سکیٹ ہے احمد ہے کہ جو ہے وہ آپ ساتھ سا سکھیں گے تو ایک وقت ترے گا کہ آپ کے لئے کہ صحیح یہ تو بڑی ایزی ہے جب آپ اس کے رولز کو لئے سیکھ جائیں گے تو یہ ہوئی بھی آپ کو احسان لگے تو سٹارٹ کرتے ہیں رونز آف ڈیبٹ اینڈ کریٹ یہ اصل چیز ہے کہ یہی رولز ہیں جو آپ کے آئی کان بی کان ایم بی ایم فارمات انہان جانگی پڑے گے پی ایسا دیدہ کا آپ دیں گے تو یہی رولز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں کچھ تھوڑی برطب دلی آتی ہے لیکن بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آتی ہونی کو آپ کے لئے پر مستانی دھوگا رونز آف ڈیبٹ اینڈ کریٹ میں کہہ لی کہ کیا جا اصول ہیں کہ کس چیز کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے کب ڈیبٹ کرنا ہے اور کسی کو کریٹ کرنا ہے تو کب کریٹ کرنا ہے اور کیوں کریٹ کرنا ہے تو اس میں یہ تقریبا یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر دلیں وہ آہ زیادہ جو ہیں وہ زیر بیسٹ آئیڈ ہوتی ہے ایسس ہوتا ہے ایسس کیا ہوتا ہے ہمارے ایساس آجات ہوتے ہیں ایساس آجات کی گئی لائی بیٹیز کیا آپ نے ذمہ داریوں کی ہماری کے کمپنی کے اوپر چونکہ میں نے آپ کو شروع نہیں بتایا تھا کہ ہم جب بھی یہ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے حل کریں گے تو اس کی سمدہ بھی اسی صورت میں آئی گی کہ آپ نے اس لئے کربار کو دیکھنا کہ کربار میں کیا چیز آئی ہے کربار کی کیا ایساس سے کربار کی کیا رائی بیٹیز ہیں کربار کی کیا وہ آندر ہو رہی ہی ہے کربار کی کیا کیا خراجات ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ساری چیزیں کربار میں دیکھنا کریں ٹھیک ہے کربار میں جو چیز آئی گی اس کو آمنی کیا کرنا ہے کربار سے جو نکلے گی اس کو کیا آمنی ہے اس کا کیا صرف کرنا ہے یہ ہی ساری چیزیں جو ہیں اس میں بار بار یہی چیزیں ٹھیک ہے رائی بیٹیزیں آپ کیپیٹل ہوتا ہے کیپیٹل آپ مطلب سرمایہ کو کہتے ہیں سرمایہ رائی بیوڈیو ہے یہ آندر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آسلاحات کو بھی کہتے ہیں جو کیا آسل ہوتی ہے ایکسپیس جو ایکسپیس ہیں وہ اخرجات کو کہتے ہیں اخرجات ٹھیک ہے تو یہ ہی چاہت پانچ پانچ چیزیں جو ہیں یہ ذریعہ بیس نہیں بہت 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 بسکس کریں تو ان کو آپ جو ہم بتانا چاہیے کیا آسل کیا ہوتے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ریوینیو کیا ہوتا ہے اور ایکسپیس یہ ہی پانچ چیزیں روز آف ڈیبر میں آئے ٹھیک ہے نہیں اچھا اس میں روز آف ڈیبر میں کیا ہوتا ہے ایک ایسپ جو ہے وہ جب انگریز ہونے جب ایسپ انکلوس ہونے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دو ایٹری میں لیکن اٹھائی ہے کہ کوئی پرچیز مشینری کرتے تو آپ مشینری کو ریبٹ کر دیتے اور کیش کو کر کر دیتے کیونکہ آپ نے نکت چیز لی ہوتی ہے تو اگر کسی بندے سے آپ رہیں گے کسی کمپنی سے لے گے تو اس کمپنی کے نام کو کر 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 دے گے اس کا ذکر جو ہے آئے گا ساس ٹھیک ہے اچھا انگریز جب ہوگا تو نگر کر گے اور جب ڈکریز ہوگا تو کر 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 گے ٹھیک ہے لائیبیلتی جو ہے یہ اس کے اوڈٹ ہے لائیبیلتی جب ایک کریز ہوگی تو یہ کر ایڈٹ ہوگی جب بی کر ہوگی تو یہ رائیبیلتی ٹھیک ہے کیپیٹل اور لائیبیلتی ہوئے ان کے ساتھ ایک جیسے سنوپ پر کیپیٹل جو ہے یہ چکے دیکھیں اب کیپیٹل کیا ہے سرمایہ آنرشپ یعنی ایک کروار کا مالک ہے تو وہ کروار میں اپنا پیسہ لگاتا ہے انیویسمنٹ کرتا ہے اب کروار جو کمپنی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس کمپنی کو کسی بندے نے پیسے دیئے ہے وہ چاہئے مالک ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ اس کی کمپنی کی کیا بلتی ہے ایک بندے نے آپ پیسے دیئے کاروبار آپ نے شروع کی آئی تو آپ نے اس بندے کے پیسے واپس کرنے نہیں کرنے تو اب آپ نے پیسے پیسے واپس کرنے تو وہ کیا حقی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ذمہ داری ہے تو آپ جیسے ذمہ داری کے ساتھ capital کے ساتھ بیلی پورسی تھا تو یہ بی جب increase ہوگا تو یہ credit ہوگا decrease ہوگا تو debit ہوگا revenue اور asset کے ساتھ یہ ایسی بات increase ہوگا تو debit ہوگا decrease ہوگا تو credit ہوگا revenue sorry revenue جو ہے وہ credit ہوگا اور ہوگا ہوگا ٹھیک ہے جب increase ہوگا تو credit ہوگا یہ خصوص ہے ریپیٹ گھر ہوگا جب increase ہوگا تو credit ہوگا اور decrease ہوگا تو double ہوگا ٹھیک ہے expense ہوگا 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 تو debit ہوگا اور decrease ہوگا تو credit ہوگا آپ کیا رہے ہے اس کو گھر ہو short کا کیا آپ سمجھ دوں اس مدل پھوٹ سی گھو رہے آپ یہ asset اور expense asset اور expense کے سال دیکھ جیس سو گھو رہا یہ ایک group ہے ٹھیک ہے asset اور کیا ہے expense ٹھیک ہے یہ دونوں بھی سمجھے کہ یہ ایک group ہے ٹھیک ہے جو سو کام asset کے ساتھ کریں وہ expense کے ساتھ کریں مثلا asset increase ہوگا debit کریں decrease ہوگا تو credit کریں expense بھی increase ہوگا دھوڑا کریں decrease ہوگا تو credit تو یہ پانچوں میں سے asset اور expense چوہے دونوں ایک ٹھیک بھوڑا باقی تین بچے وہ کھون سے وہ کے دن لائیبیلٹی 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 اس کے بعد capital اور revenue revenue ایک کام زہر ریبیلیو ایک کام یہ دون جس کریں ٹھیک ہے تو ایک کے ساتھ ہے وہ ایک جیسے سوئر کریں ہم نجیب میں سام کچھ آپ بتا دی ہے کہ asset over expense increase ہوں گے تو ڈاپ اپ ہوں گے decrease ہوں گے تو credit ہو اسی طرح capital اور revenue یہ income ہوں گے یہ جب increase ہو گے تو ڈاپ اپ ہو دے یہ جب increase ہوں گے تو یہ credit ہوں گے یہ کچھ اور ہے ٹھیک ہے یہ جب decrease ہوں گے تو credit ہوں گے اور یہ جب decrease ہوں گے تو یہ desert ہوں گے یہ دیکھیں یہ ہے دیکھیں ہے ہم تو یہ credit ہو رہا ہے اور یہ credit ہ نمبر ایک اور نمبر پانچ نمبر ایک اور نمبر پانچ نمبر ایک پہ ایک پہ ایسس ہے نمبر پانچ ایکس پرس ہے ایسا ایکس پرس جو ہے وہ ایک ایک گروپ کے بندے ہیں سمجھ لیں دونوں ایک گروپ کے فراد دیں دونوں ایک گروپ ٹھیک ہے دیش تو ٹھیک ہے یہ رونس آپ دیپر ان کریٹویٹ یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گے سارے کساری کمپنی کا سام ہے کیونکہ مستانی یہی رونس پہ ساری بیس کرتی ہے کہ دیپر کیا کرتے ہیں اور یہ ہی چیز جو ہے وہ جاتا سکھنے والی ہے ٹھیک ہے جی میں دوبارہ آپ کرتا ہوں کہ انکریز ہوں گے اور ڈی کریز ہوں گے ہی آپ دیکھیں میں کٹا کر کے لکھتا ہوں ایس اور ایکس پینس کو ایکس آت کا لکھ ایکس پینس ہوں گے جب ڈی ہوں گے ڈی ہوں گے تو کنایٹ ہوں گے ٹھیک ہوں گے باقی کتی ہوں سے بچے لائیبیٹ ہوں گے اور ریب کیپٹل اور نمبر ثری پہ کہ لائیوز ٹھیک ہے یہ انکریز ہوں گے تو یہ کریڑٹ یہ کریڑٹ یہ کریڑٹ کریڑٹ ہوں گے ڈابڑ 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 سمجھے ہوں گے تک یہ دو ہوں گے جب یہ ڈابڑ ایکسپنس انکریز اور اڈابڑ اور وہ کریڑٹ ہوگی ہے تین سو تو یہاں پہ کریڑ سمجھے لائیوز لائیوز اس کو یاد کر لیں کہ یہ چیزیں جب ان دو پسل یاد کر لیں تو ان کے علاوہ جب باقی تین ہیں وہ ان کے اوڑ خون یا انت تین کو یاد کر لیں تو باقی کے دو یہ پانچ لائیوز آپ یاد کرنے ایکسپنس لائیویٹی کیپٹل ریویوز اور یہ تیل سے میں نے اس پہل لکھا تھا آپ نے سمجھا لیکن یہ کو قریب کر دیا ہے تاکہ آپ سمجھے ایک ور سیجن ڈابڑ ہوگی ٹھیک اسی طرح ایک دو تین چار پہنچ ٹھیک یہ ایکسپنس ایکسپنس ایکساتھ ہوگی یہ باقی دن ایکساتھ ہوگی تو بید ہے کہ آپ اس طرح سے جو اپنے بردو جا کر سیکھ جائیں گے اگلی لکھ میں آپ کی انٹریز کر کے مطلبہ کے کیسے جائیں کر ہوتے کیسے کر ہوتے اور مجھے بید ہے کہ آپ جو ہے کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے اپنا بہت زیادہ کیار کیے گا اور اپنے تعلیم سے مستقر یہ وقت کو زیادہ کریں اللہ تلا آپ اور مرحام ناصر اللہ